باسد پلیز نہیں اس نے اس کی شرٹ کے بازو کو تھامتے زور زور سے ناں میں سر ہیلایا دیکھو روباب ڈاکٹر صحیح کہہ رہے ہیں درد سے نجات مل جائے گی نہیں تو ساری رات بے چین رہو گی تم اس نے نرمی سے اسے سمجھانا چاہا اس نے جھٹکے سے اس کا بازو چھوڑا اس کی اس حرکت پر باسد نے اسے سخت نگاہ سے دیکھا تھا اور ڈاکٹر سے دوا کا پرچہ لیتے اسے لیتا واپس گاڑی میں لیا اب ساری رات اگر تم روئی نہ تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا وہ سخت لہجے میں بولا اور پھر اس کی دوا لیتے اور پھر اس کی دوا لیتے واپس آیا اندر لاکر اسے بستر پر لٹاتے وہ پھر باہر گیا دودھ کا گلاس اور اس کی دوا رکھتا واپس آیا اسے دوا دیتے دودھ کا گلاس تھمایا مجھے نہیں پینا وہ مو بھی سورتے بولی تم سے پوچھا نہیں ہے میں نے ختم کرو اسے مجھے اور بھی کام ہے آج تو جیسے وہ اس کا دل لہو لہان کرنے کا سوچ کے ہی بیٹھا تھا اس نے خاموشی سے گلاس لبوں سے لگایا اور ایک ہی سانس میں اسے پیتے واپس کیا اور فوراں لیٹ گئی اور کمفرٹر موں تک لے لیا باست نے تاثف سے اس کے وجود کو دیکھا جس نے حضم ہونے کا انتظار بھی نہیں کیا تھا اس سے اندازہ ہوتا تھا کہ دورید اور شوکتی حزدانی نے اسے کتنا بگار کر رکھا تھا اے سی اون کرتے اس نے اپنا لیپ ٹوپ تھاما باہر ساری لوکس لگا کر سب بتیاں گل کر چکا تھا وہ اس کے برابر بیٹھتے اس نے اپنا کام شروع کیا ایک نظر اس پر بھی ڈال لیتا جو شاید سو گئی تھی اس کے سانس کی خیال سے کمفرٹر اس کے چہرے سے آہستہ سے ہٹایا اس کا چہرہ گلابی مائل اور ہلکا سا سوجا ہوا تھا رو رو کر وہ پشے مان ہوا اس کی وجہ سے اسے تکلیف ہوئی تھی لیکن اس غلطی کی سزا بھی تو اسے دینی تھی نا اور باز پورس بھی وہ کرنا چاہتا تھا لیکن ابھی نظریں اس کے معصوم چہرے پر تھی تین بجے تک اس نے کام مکمل کر لیا تھا لیپ ٹوپ بند کیا اس کا وقفے وقفے سے بے چینی سے قسمہ سانا وہ محسوس کر چکا تھا وہ واش روم گیا اور آ کر کمرے کی لائٹس آف کر کے زیرو کا بھل بون کیا اور اپنی جگہ پر آیا اور لیٹ گیا پندرہ منٹ میں ہی دین کی وادی اس پر مہربان ہو چکی تھی روبائشہ واپس جا چکی تھی اس کے جاتے ہی اس نے پوری رات سگرٹ سلگائے تھے اتنی بڑی بات ناراض گیا اور شکوے اپنی جگہ لیکن کیا اس کا اتنا بھی حق نہیں بنتا تھا اس نے دکھ سے آنکھیں میچی تھی وہ کسی بھی چیز میں خوش قسمت ثابت نہیں ہوا تھا اس کی بیوی اسے شاید تب تک نہ بتاتی جب تک اس کا وجود خود یہ بات واضح نہ کر دیتا اس نے آنکھیں مون دی اس کی زندگی میں آنے والی خوشی تھی رب العالمین اسے اپنی رحمتوں سے نوازنے والا تھا اس نے چانے کے باوجود ہفتے سے اسے نہیں دیکھا تھا ہاں اس کی ساری معلومات اس کے پاس تھیں لیکن اسے روبرو نہیں کیا تھا ابھی تک دوسری طرف روبائشہ نے اس کا انتظار کیا کبھی اس کی طبیعت بلکل اچھی ہوتی اور کبھی بلکل بے چین اسے لگا وہ آئے گا لیکن وہ نہیں آیا تھا بے شک وہ وہاں نہیں جائے گی وہ اسے کہہ چکی تھی ایک دن دو دن تین دن اور پھر ہفتہ اس نے امید چھوڑ دی تھی وہ ہر بار ایسے ہی کرتا تھا اس بار سچ میں اس کا دل دکھاتا وہ اس کی کی گئی زیادتیاں جب بھی بھولانے کی کوشش کرتی وہ پھر سے کچھ ایسا کر دیتا کہ وہ جو دو قدم آگے بڑھتی چار قدم پیچھے لے لیتی تھی اسی سوچوں میں گم اس نے کھرکی سے باہر دیکھا جہاں گاڑی اندر داکھیل ہوئی اس کا دل پل میں سکڑ کر پھیلا ایک ہفتے بعد اس کے لبوں پر تمسک اور پھیلا وہ وہیں بیٹھی رہی جیسے اسے کوئی فرق نہ پڑا دل ہمک رہا تھا کہ اس کی طرف دیکھوں اس بے چینی کو ختم کر دو جو ہفتے بھر سے ہے لیکن وہ ڈھیٹ بنی رہی یہاں تک کہ وہ بینہ دروازہ نوک کی اندر داکھیلوا سالہ مرنا نہیں چاہیے اسے اتنے گھاؤ دو کہ اس کی یہاں ساری رات یہاں گونچتی رہیں سامنے کرسی پر بیٹھے شخص نے کہا تو ایسا نہیں کر سکتا تبریز میں کر سکتا نہیں کر رہا ہوں سگرٹ سلگاتے اس نے سامنے موجود شخص کو کہا یاد رکھ میں جب بھی یہاں سے نکلانا تیری بیوی کو وہ مواد دکھا دوں گا جو تُو نے میری بہن چٹاخ پیدر پی اس پر لاتوں اور مکوں کی برسات کرتے تبریز شاہ پیچھے ہٹا تُو بتائے گا میری بیوی کو میں نے کچھ نہیں کیا تھا کچھ نہیں کیا میں نے تیری بہن کے ساتھ میری بہن جھوٹ نہیں بول سکتی مجھ سے اور مت بھول اس کے بدن پر اس دن تیرا لباس اور تیرے دیئے نشان تھے وہ شخص چلایا نہیں یہ سب جھوٹ ہے مجھے کچھ یاد نہیں میں ایسا مر کر بھی نہیں کر سکتا تبریز شاہ نے نام سر ہلاتے ہوئے کہا تیری بیوی کے ساتھ بھی وہی ہوگا جو تُو نے میری بہن کے ساتھ کیا تھا اس لیے میں نے تم لوگوں کو الہدہ کر دیا اس شخص نے کہہ کہہ لگایا اس کے کہہ کہے پر تبریز شاہ اس کے کہہ کہے تبریز شاہ کو ہر طرف سنائی دے رہے تھے وہ رات وہ کبھی یاد نہیں کرنا چاہتا تھا جس کے بعد وہ ہر رات خود سے نظریں نہیں ملا پاتا تھا جس دن میں یہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو گیا نا تبریز شاہ اس دن منت تبریز شاہ یہ ساتھ جان جائے گی کہ اس کا شہر کسی دوسری عورت اس سے پہلے وہ اس پر پھر ہاتھ اٹھا چکا تھا یہ سب سننا قیامت خیز تھا آج وہ منت کے نکلنے کے بعد آیا تھا اس شخص کے پاس اور یہ سب سنتا وہ پاگل ہونے کو تھا تو صرف ہاتھ اٹھا سکتا ہے کیونکہ دہ گریٹ میسٹر تبریز شاہ کسی بے قصور کو نہیں مار سکتا وہ شخص چلایا لیکن وہ وہاں سے نکلتا چلا گیا وہاں سے نکلتے اس نے گاڑی میں بیٹھتے پانی پیا اگر کسی دن منت کو یہ سب پتا چل گیا تو نہیں اس نے تیزی سے سر سٹیرنگ ویل پر مارا اور اپنی ٹکٹ بک کروائی جو دوسرے شہر کا کام اس کا دو مہینے بعد کا تھا وہ ابھی کرنے چلا گیا کہ یہاں رہتا تو وہ سب تباہ کر دیتا میں نے کچھ نہیں کیا منت اس نے نام سر ہی لاتے خود کو باور کروایا میں جلد ہی حقیقت تک پہنچ جاؤں گا اس نے اپنے اشتیال کو کابو میں کیا اور ایک نمبر ملایا کہاں رہ رہی ہے وہ آج کل سر وہیں جو اسے آفیس کی جگہ ملی ہے اس پر نظر رکھو کون آتا ہے کون جاتا ہے سب اس نے کہتے فون کٹا اور گھر چلا گیا اس سے ملنے کی خواہش تھی لیکن اس وقت اس کے پاس لیکن اس وقت اس کے پاس ان حالات میں وہ جانا نہیں چاہتا تھا نہیں تو وہ اسے ہی نقصان پہنچا دیتا اور اس کے بعد خود کے ساتھ مزید کچھ برا کر لیتا آنکھ اس کے رونے پر کھلی تو فوراں اڑ پیٹھا اور بتیاں جلائیں رباب کا چہرہ رونے سے تر تھا پورا وہ اپنے ہونٹ کا کنارہ کٹتی شاید آواز کو روکنے کی کوشش میں ہلکان ہو رہی تھی اس کو ایسے روتے دیکھ اس کا دل کام پا تھا فوراں اس کے پاس آیا اور اس کے پاؤں کی طرف دیکھا جہاں سوزش مزید بڑھ چکی تھی دواب پوراں لگائی اور اس کے قریب ہوا رباب کچھ نہیں ہوا دوا لگا دیا ابھی ٹھیک ہو جائے گا اس کا نم چہرہ ہاتھوں سے صاف گیا بباسیت نم لبو نے اسے پکارا تو باسیت کو دل ڈوبتا محسوس ہوا تھا اپنا آج دوسری بار اس کا دل کسی کی تکلیف پر کام پا تھا پہلی ربائشہ اور اب اپنی بیوی اس نے اسے خود کے ساتھ لگایا اور اس کی کمر سے ہلائی باسیت اس نے پھر سے اسے پکارا بولو میری جان اس کے بال اس کے ماتے سے ہٹاتے ہوئے وہ بولا مجھے بھائیو اور بابا کے پاس جانا ہے اس نے سسکی بھرتے کہا میں ہوں نہ کچھ نہیں ہوگا ابھی رکو یہاں اسے ہٹاتے وہ باہر گیا اور انجیکشن لے کر آیا جو وہ ڈاکٹر سے لے چکا تھا اسے دوا بھی دی تھی لیکن تب تک وہ اسے ایسے روتے نہیں دیکھ سکتا تھا اس لیے واپس اس کے قریب آیا رباب نے انجیکشن دیکھتے تیزی سے نا میں سر ہلایا باسٹ نے اس کے قریب آتے اس کی آستین ہٹائی اور اوپر لے جا کر اس کے بازو کو پکڑا باسٹ پلیز پلیز نہیں ابھی خودی ڈرٹ ٹھیک ہو جائے گا اس نے ڈرٹے ہوئے کہا اپنی حالت دیکھ رہی ہو تم تھم جاؤ نہیں تو تمہیں ایک اور لگا دی نہیں ہے میں باسٹ نے سکھ لہجے میں کہا رباب نے اس کے سینے پر سر ٹکاتے دوسرے ہاتھ سے اس کی شرٹ کو سکتی سے مٹھیوں میں بھینچا باسٹ نے اس کی طرف دیکھا جو زور سے آنکھیں بند کئے کامتے وجود کو اس میں چھپانے کی کوشش میں حلکان تھی اس نے انجیکشن اسے لگایا تھا بہت آرام سے اس کی سسکی کو سنتے اس کی کمر کو سہلایا تھا ہاتھ دھو کر واپس آتے لائٹس آف کیوں اور وہیں بیٹھتے اسے خود سے لگا کر کمر سہلانے لگا اس کی ابھی ٹھیک ہو جائے گا اگر نہ ہوا تو ہسپٹل چلیں گے اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھامتے اس نے کہا اب رونا بند کرو اس کی سوجی آنکھوں کو دیکھتے وہ بولا اور پھر نرمی سے جھکتے اس کی آنکھوں پر ہونٹ رکھے اور وہیں تھم گیا روباب کو اپنی سانسیں تیز ہوتی محسوس ہوئیں کچھ لمحوں کے لیے وہ اپنا درد بھول کر اس کے لمحس کو محسوس کرنے لگی اس کے بال ہٹاتے اس نے اسے کیچر میں مقید کیا اور ایسے ہی بیٹھے بیٹھے کمفرٹر کھینٹ کر اس پر ڈالا روباب نے چہرہ اس میں چھپا لیا تھا وہ دونوں بیٹھے تھے باسیت اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتا اسے پرسکون کرنا چاہ رہا تھا جس میں وہ کامیاب بھی ہو گیا تھا کچھ دیر کے بعد خود پر بھاری سانسوں کو محسوس کرتے اس نے اسے پیچھے لٹانا چاہا لیکن وہ اس سے جڑے بیٹھی تھی اس کے حصار میں اور اس کی شرٹ اس کے مضبوط ہاتھوں میں تھی اس کی گریفت میں بیٹھ کی پوش پر سر ٹکاتے اس نے آنکھ کے مو دی وہ دونوں ایسے ہی سو چکے تھے روباب نہیں لیکن وہ ضرور تھکنے والا تھا ایسے میسٹر دورید یہ ازدانی کیا آپ نے اجازت مانگی اندر آنے کی کیوں کیونکہ جہاں تک میرا علم ہے یہ گھر آپ کی ملکیت نہیں ہے آپ کی ملکیت نہیں ہے یہ ایک نگاہ اس پر ڈالتے اس نے کھرکی سے باہر دیکھتے کہا کچھ ضروری بتانا چاہتا تھا سوچا بھی بتا دوں میری اولاد میرے پاس رہے گی تم جہاں رہنا چاہو میں تمہیں نہیں روکوں گا تمہارے ساتھ پہلے ہی زیادتی ہو چکی ہے اس لئے کوئی زور زبردستی نہیں لیکن میری اولاد میرے پاس رہے گی اس نے سگرٹ کا دھوان ہوا میں موتل کرتے کہا ربائشہ کو لگا اس کے کانوں میں کسی نے پگلاوا سیسا انڈیل دیا اس نے جھٹکے سے اسے بے یقینی سے دیکھا ناممکن اسے ممکن بنانا میں جانتا ہوں ہمارے ملک کے قانون سے تو تم آشنا ہو نا افسوس جس کے پاس پاور ہے اس کے پاس سب کچھ اس نے اسے حقیقت بتائی تم ایسا نہیں کرو گے اس نے ٹرانس کسی کیفیت میں کہا میں ایسا کیوں نہیں کروں گا وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہوا دورید اس نے بیبسی سے اسے پکارا ہاں وہ سچ ہی تو کہہ رہا تھا وہ ایسا کر سکتا تھا اور کون اس سے پوچھتا کوئی بھی نہیں چلتا ہوں وہ کہتا جیسے آیا تھا ویسے ہی واپس چلا گیا ربائشہ نے اسے جاتے دیکھا تھا جو آگ دورید کے سینے میں لگی تھی وہ اس کا بدلہ لے چکا تھا وہ ربائشہ حق کو صرف چھوٹی سی سزا دینا چاہتا تھا جو دے کر اب وہ اپنے انجام کو شاید رونے والا تھا ربائشہ کتنی ہی دیر وہاں سکتے کسی کیفیت میں بیٹھی رہی اس نے نہ رات کا کھانا کھایا تھا اور نہ ہی دوا لی تھی وہ شخص اسے ایک نئی عذیت سے آشنا کروا گیا تھا وہ اسے بتا گیا تھا کہ کل بھی وہ اس کے لیے اہم نہیں تھی اور آج بھی نہیں ہے وہاں بیٹھے بیٹھے ہی اسے صبح ہو گئی تھی کمر اکڑ گئی تھی لیکن نیند انکھوں سے کوسوں دور تھی اس ماں کو کیسے نیند آتی جس کو یہ بتا دیا جائے کہ اس کی اولاد اسے اس دنیا میں آنے پر چھین لی جائے گی کل رات جو بات اس کے دل میں آتے اسے ڈرا گئی تھی اب وہ بات اس نے دل میں نقش کرتے گہرا سانس بھرا تھا اس بار میں نہیں ہار مانوں گی دریدی ازدانی اس بار نہیں اگر یہ خوشی میری نہیں تو تمہاری تو میں ہرگز نہیں ہونے دوں گی اس نے نفی میں سر ہی لاتے ہزیانی کیفیت میں کہتے شال اڑی اور اپنا سامان اٹھایا اور باہر نکل گئی مخالف کو اس کے گھر سے نکلنے کی خبر فوراں مل گئی تھی لیکن وہ کہاں جا رہی تھی وہ اسے جلد ہی پتا لگ جانا تھا اس نے ہسپتال کے سامنے رکشہ رکھایا اور ایک آخری بار سوچا کیا وہ صحیح کرنے والی تھی آج موسم بھی خراب تھا لیکن اس کے دل کے موسم پر کوئی اثر نہیں پڑ رہا تھا اندھر جاتے اس نے گہرا سانس بھرا اور باہر بینچ پر بیٹھ کر اپنی باری کا انتظار کرنے لگی وہ شخص جس کی گھنٹے بعد کی فلائٹ تھی میٹنگ کے سلسلے میں اس نے لفظ ہسپتال سے گاڑی ائرپورٹ سے موڑی تھی وہ اس لڑکی کا دماغ اب ٹھک آنے لگانے والا تھا اب کی بار اسے سزا دینا ضروری ہو گیا تھا اس نے اسی کی سپیٹ پر گاڑی دوڑائی تھی کیا یہ آپ کا آخری فیصلہ ہے ربائشہ کیا آپ کو اپنی اولاد نہیں چاہیے دھڑام سے دروازہ کھلا تھا لیکن ربائشہ موڑی نہیں تھی وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا اس کی طرف آیا اس کا ہاتھ تھاما اور جھٹکے سے اسے اپنے سامنے لا کھڑا کیا وہ جیسے جانتی تھی کہ یہی ہوگا اس لیے کوئی رد عمل نہیں دکھایا یہ کیا بتتمیزی ہے لیڈی ڈاکٹر چیخی تھی آواز آہستہ رکھو ڈاکٹر نہیں تو اپنی بیوی کے بعد میں اس گناہ میں اس کا ساتھ دینے پر تمہیں پہلے جہنم باصل کروں گا اس نے آگ جیسے لہجے میں کہا تو ڈاکٹر ڈر گئی وہ اسے گھسیبتہ اپنے ساتھ لیا اور جھٹکے سے گاڑی میں بٹھایا گاڑی پھر سے اس نے بھگائی تھی لیکن اس پر تو جیسے کوئی فرق ہی نہ پڑا تھا وہ ایسے ہی بیٹھی رہی اب راستہ لمبا محسوس کرتے اس نے ٹیک لگاتے آنکھیں موند لی باہر بارش شروع ہو گئی تھی اسے آنکھیں موندے دیکھ دورید نے اس کی طرف کا شیشہ نیچے کیا تھا اپنی جھولی میں بارش کا پانی محسوس کرتے اس نے جھٹکے سے آنکھیں کھولی اور اس کی طرف دیکھا جو پور سکون تھا اسے بند کریں اس نے کہا لیکن اس کا جواب نہ سنتے اس نے واپس ویسے ہی بیٹھے آنکھیں موند لی وہ کامیاب ہوئی تھی اسے ڈرانے میں اس نے یہ قدم دورید یزدانی کو تڑپانے کے لیے کیا تھا جس میں وہ کامیاب بھی رہی تھی وہ جانتی تھی اس کی ہر بات کی خبر دورید رکھتا ہے اس کا گھر سے جانا اور پھر ہسپٹل تک کا راستہ اسے یقین تھا دورید یزدانی تک اس کی تمام خبریں پہنچ رہی ہیں لیکن دس منٹ کیا پندرہ منٹ بعد بھی اس نے شیشہ واپس اوپر نہیں کیا تھا بارش باہر زور پکڑ چکی تھی اور وہ مکمل بھیگ چکی تھی سنسان سڑک پر لاتے اس نے جھٹکے سے گاڑی روکی اور اسے دیکھا جو اب بھی آنکھیں موندے پڑی تھی اس کا آدھا لباس گیلا آؤ چکا تھا باہر نکلو آواز نہیں آئی مجھے میرے گھر پہنچ جائے میری ذمہ داری نہیں ہے جیسے آئی تھی ویسے ہی چلی جانا روبائشہ اسے دیکھتے تلخی سے مسکر آئی اس کی اس مسکراہت پر دورید نے نظریں چورائیں اور اسے باہر جانے کا اشارہ کیا وہ باہر نکلی اور سامنے جا کر فٹ پات پر بیٹھ گئی اپنے شول نمہ دپٹے سے اس نے اپنا سارا وجود چھپا لیا دورید نے گاڑی روکی اور وہیں موجود رہا اپنی طرف کی کھرکی کھول لی اب بارش ان دونوں کو بھی ہو رہی تھی وقت گزر گیا تھا اس سے دوسرے شہر جانے کا بہانہ کیا تھا وہ سچ ہو گیا تھا اسے جانا پڑا تھا کسی دوسرے ٹینڈر کی وجہ سے لیکن وہاں بھی اس نے اس کی پوری خبر رکھی تھی آج ہفتے بعد وہ واپس آیا اور دل نے اس کو دیکھنے کی خواہش میں شدت پکڑی تو بنا گھر گئے اس کے گھر کی طرف گاڑی موڑ لی وہ جانتا تھا اس وقت وہ گھر پر اکیلی ہے کیونکہ دورید اپنی بیوی کو لے کر گیا ہوا تھا اس نے اس کے گھر کے دروازے کی چابی تک بنوا رکھی تھی لیکن ابھی اس کا کام نہیں تھا اس لیے بیل دیتے اس کا انتظار کرنے لگا منت وقار نے ان دو ہفتوں میں اس کا انتظار کیا تھا وہ دو پل اپنی موجود کی کا اظہار کر کے غائب ہو جاتا تھا اس نے اپنا سارا دھیان کام پر لگایا اس کے آفیس سے اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ جا چکا ہے وہ لڑکیاں بھی اسے دوبارہ نہیں دکھی تھی لیکن وہ چرچری ہو رہی تھی یہ سب کیا تھا اسے اندازہ نہیں ہو رہا تھا لیکن وہ جو ڈیڑھ سال بغیر اسے دیکھے اور سنے گزار چکی تھی اسے یہ دو ہفتے برے طریقے سے کاٹ رہے تھے وہ جو کھانا بنا رہی تھی رات کا چونکی اور جا کر دروازہ کھولا اندر لگی سکرین سے وہ اسے دیکھتی چونک گئی تھی دل کی دھڑکندی اقدم تیز ہوئی لیکن خود کو نارمل کرتے وہ دروازہ کھول گئے تبریز شاہ اسے دیکھتے خود میں تھنڈا کترتی محسوس کرنے لگا تھا اور اس کے پیچھے اندر داخل ہوا جو کچھ بھی کہے بغیر اندر داخل ہو گئی تھی کھانے کی اشتہا انگیز خوشبوں نے اس کی بھوک پڑھائی اس نے کھانا لگایا تو دونوں نے خاموشی سے کھایا تھا تبریز شاہ نے صرف اسے دیکھا جو اسے دیکھ بھی نہیں رہی تھی چاہے چاہیے اس نے کہا شاید اب وہ اسے دیکھ لیتی لیکن نہیں وہ اٹھ کر اس کے کمرے میں جا چکا تھا لوک لگا گیا تھا وہ مین گیٹ کا اب اس کا واپس جانے کا ارادہ نہیں تھا وہ چائے لائی اور خود واش روم میں بند ہو گئی وہاں جاتے اس نے گہری سانس بھری وہ نہیں بتا سکتی تھی کہ اس لمحے کا اس نے کتنا انتظار کیا تھا کہ وہ اس شخص کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائے کتنا مکمل احساس تھا نا اس کا شہر اس کے ساتھ اسے وقت دیتے کھانیال کٹھا کھا رہا تھا اس کے ساتھ بیٹھ کر چائے بھی اس نے دل سے بنا کر دی تھی لیکن وہ خاموش تھی دونوں شاید ایک دوسرے بولنے کے انتظار میں تھے وہ واپس آئی تو وہ وہیں براج مان تھا اسے دیکھتے ہیں اس نے بالوں میں برش کیا اب وہ کنفیوزن کا شکار تھی روباب کی آنکھ کھولی تو جھٹکے سے اس نے اسے دیکھا جو ایسے ہی بیٹھے بیٹھے سو گیا تھا اسے خود پر بے تہاشا غصہ آیا وہ پیچھے ہوئی لیکن اس کا دل نہیں مانا وہ سوتے ہوئے تھا وہ سوتے ہوئے اس کا تھا پورا کا پورا جاگ جاتا تو اس کا جلالی روپ روباب کا سانس خوش کرنے کو کافی ہوتا نظریں اس کی داری پر ٹکا دیا اور خود پر لاکھ جبر کے بعد وجود تھوڑا سا انچا ہو کر اس کی تھوڑی پر اپنے لب رکھے اور فورا اپنا گلال ہوتا چہرہ اس کے سینے میں چھپایا وہ اس کی حرکت سے پہلے اس کی ہلچل سے ہی جاگ گیا تھا اس کے لمس پر اسے اپنا آپ رکتا محسوس ہوا اس لئے فورا آنکھیں کھولی اور اسے سائیڈ پر لٹاتے سیدھا ہوا تو اندازہ ہوا کہ کمر اور گردن دونوں اکر چکے ہیں گھڑی ساتھ بجا رہی تھی ایک گھنٹے بعد اسے جانا تھا یہی سوچتے وہ اٹھنے لگا تو اپنا ہاتھ روباب کے ہاتھ میں محسوس ہوا بھاسیت آج مت جائیں اس نے اپنی چھوٹی آنکھوں سے اسے دیکھتے کہا جو رو رو کر سوچ کر اور چھوٹی ہو گئی تھی ایسا بچپن سے ہی ہوتا تھا وہ بھی اپنی کمر میں درد محسوس کر سکتا تھا اس نے واپس لیٹ گیا اور اسے دیکھا جس کے چہرے پر ہلکا گلال اب بھی تھا اپنی قربت کا رنگ اس کے چہرے پر اسے بھلا لگا تھا کافی درد تو نہیں ہو رہا بھاسیت نے اس کی طرف روح کرتے کہا وہ جو نا کہنے لگی تھی فورم سے سر ہاں میں ہی لایا کیوں وہ خود بھی نہیں جانتی تھی شاید دل مزید اس شخص کی کرم نوازیاں چاہ رہا تھا بھاسیت نے اس کا نا ہاں میں بدلتا محسوس کر لیا تھا اس لئے اسے گھرا اور آنکھیں موند لیں اس کے سونے پر اس نے یہاں وہاں دیکھا اب اسے نین نہیں آ رہی تھی اور وہ پچھلے پینتالیس منٹ سے اسے آنکھوں میں بس آ کر اسے حفظ کر چکی تھی پھر کچھ سوچتے اس کا بازو اٹھا کر اس کے قریب ہوتے اس کے بازو کو خود پر سے گزارتے اس نے دوسری طرف رکھا اس کے بعد اسے قریب سے دیکھتے مسکرائی وہ اس سے ناراض تھی لیکن رات کے بعد سے نہیں اس کی آنکھوں میں وہ اپنے لئے فکر دیکھ چکی تھی باسد نے نیند میں اس کا روئی جیسا وجود خود کے حسار میں محسوس کرتے چہرہ اس کے سر پر رکھا تھا روباب بھی اسے دیکھتے دیکھتے سو گئی تھی دوبارہ دس بجے کے قریب باسد کی آنکھ کھلی تو اپنے چہرے پر اس کے بال ہٹاتے اس نے اس کی طرف دیکھا اس کا روئی جیسا وجود خود پر محسوس کرتے اس نے گہری سانس بھری وہ حسین پہلے سے تھی یا اب ہوئی تھی اسے اندازہ نہیں ہو رہا تھا پندرہ منٹ بعد سامنے سے ایک بائیک آئی اور روبائی شاہ کو دیکھتے اس بائیک سوار نے بائیک روکی تھی اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا سامنے موجود دورید جس کے نظر روبائی شاہ پر ہٹی کی تھی اس نے ہورن پر ہاتھ رکھا اور پھر اٹھانا بھول گیا وہ شخص بھی بوکھلا کر واپس چلا گیا بیس منٹ بعد اس نے اپنی طرف کا شیشہ اوپر چڑھایا اور اس کے پاس گاڑی لے کر آیا اور اس کی طرف کا دروازہ کھولا بینہ کچھ کہے وہ خاموشی سے اندر بیٹھ گئی تو اس نے گاڑی آگے بڑھائی یہ گاڑی اب میرے گھر رکنی چاہیے دورید یہ ازدانی اس نے سکھ لہجے میں کہا بارش کی بوندے اب اس کے کپڑوں پر ٹپک رہی تھی اور تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے کہ میں تمہاری بات مان لوں گا دورید نے کہتے ہیٹر آن کیا پلیز دورید اب مجھے سکون سے رہنے دیں مہربانی کریں میری ذات پر اس نے تھکے لہجے میں کہا تو خاموشی چھاگے دورید نے ہمیشہ کی طرح اپنا ہی کیا تھا اپنے گھر کے سامنے گاڑی روکی تو وہ فوراں نیچے اتری اور گیٹ سے باہر نکلی جو اب بھی کھلا ہوا تھا باہر جا کر رکشہ رکوانے لگی تو وہ فوراں اس کے پیچھے آیا اور اسے کھینچتا وہ اندر لے گیا اسے اپنے کپڑے نکال کر دیئے جو اس نے فوراں تھامے اور دوسرے کمرے میں چینج کرنے چلی گئی اب کی بار اس نے اسے نہیں روکا تھا کم از کم اس کے ساتھ تو موجود تھی وہ چینج کر کے واپس آیا لیکن کمرہ خالی تھا وہ واپس نہیں آئی تھی اس نے گہرا سانس بھرا اس کے کمرے میں گیا جہاں وہ چینج کر کے کمفرٹر لیے لیٹ گئی تھی کھانا کھا اٹھ کر دوا بھی لینی ہے ان سب کی ضرورت نہیں رہی اب مجھے مجھے لگتا ہے کہ ربائشہ بات مان لیا کرو ایک ہی بار میں مجھے لگتا ہے آپ کو یہاں سے جانا چاہیے اس نے سر پر کمفرٹر اڑتے ہوئے کہا دودھ کا گلاس بھیج رہا ہوں وہ پیو نہیں تو مجھے واپس آنا پڑا تو یقین جانو تمہارا دل ہو یا نہ ہو تمہیں کھانا پورا ختم کرنے پڑے گا وہ بول کر چلا گیا تو اس نے سر سے کمفرٹر اتارا اسے اس وقت شدید سردی لگ رہی تھی وہ جاتے جاتے کھڑکیاں بند کر گیا اور ہلکا سا ہیٹر بھی آن کر گیا کیونکہ سردیوں کا موسم اب نہیں رہا تھا زیادہ